بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سے اس پروجیکٹ کے حوالے سے جانتے ہیں کہ اس کی تکمیل کب ہوگی اس کا سسٹم کیسے اس کا میکنزم کیسے بنائے گا اور یہ کب تک کمپلیٹ ہوگا السلام علیکم سب سے پہلے یہ بتائیں سکی کناری پروجیکٹ اس کے تھوڑی فیچرز بتائیں ہمارے ناظرین کو جاننا چاہیں گے اس کے فیچرز کہیں کتنے میگا وارڈ یہ بھیجی جنریٹ کرے گا اور باقی اس کی کیا خصوصیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سر یہ سکی کناری پروجیکٹ یہ سی پیک کا ارلی ہاروست پروجیکٹ ہے اور یہ پرائیوٹ سیکٹر میں ون آف دی لارجسٹ ہیڈر پاور انیشیٹیو ہے جو اب یہ انڈر کنسٹرکشن ہے پاکستان میں اور یہ سر کنھار ریور پر بنایا جا رہا ہے اور اس میں اپن اچس کمپلیشن یہ سر ڈیلی ایٹ ایٹی فور میگا وارڈ بجلی پیدا کرے گا اس میں ہم لوگوں نے ابھی ڈیم سائٹ پہ تقریباً ستر پرسنٹ کام کمپلیٹ کر لیا ہے اور انڈر گراؤن پاور آس تقریباً نائنٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ پروجیکٹ جو ہے سر یہ دسمبر دوہزار وائس میں اس کی شیڈیوڈ کمپلیشن ہے اور ہم لوگ پھلی پوری امید ہیں کہ ہم لوگ اس کو اپنے ٹائم پر کمپلیٹ کر لیں گے دوسرہ وجہ یہ بتا ہے کہ اس پر مقامی لوگوں کو کتنے فسیلیٹیٹ ہوئے ہیں زیادہ سی بات ہے آپ نے جو لیبر لینی ہے اور یہاں سے لینی ہے کتنے لوگ مقامی لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں اور آگے جب تک یہ پروجیکٹ چر رہا ہے تو کتنے لوگ اور انوال ہوں گے سر میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس ساکتا ہوں میں دوہزار سترہ میں یہاں پر آیا تھا اور اس وقت اٹواز سلیپی ٹاؤن اور ابھی ما شاء اللہ یہاں پر اتنی زیادہ کمیرشنل ایکٹیوٹیز ہیں کہ یہ ایک شہر بن چکا ہے یہاں کے لوکل لوگوں کو بہت زیادہ روزگار کے مواقع فرام کیے گئے ہیں یہاں کے لوگوں نے کاف سر بزنسزز جیسے ہوتیلنگ ریال اسٹیٹ ہے فوڈ ان ریٹیل ہے اس کے علاہ ان کو ٹرانسپورٹ اور میٹیل سپلائی کے کانٹریکس دیا گئے ہیں اس کے علاہ تقریباً پانچ ہزار لوکل لوگوں کو ڈائریکٹ جابز دی گئی ہیں اور تقریباً پانچ سو پچاس لوگوں کو لوکل لوگوں کو انڈائریکٹ جابز دی گئی ہیں جو لوکل لوگ یہاں پہ کام کر رہ ہیں سر نہ صرف وہ دیار ارننگ ہنڈسم شیلریز ایڈ دور سٹیپ لیکن بلکہ وہ آلسو بہت یوسفل سکل سیکھ رہے ہیں وائل ورکنگ بھر چینیز فرینڈز سو وہ لوگ یہ سکلز نہ صرف یوس کر کے ملک کے پروڈکٹیو سٹیزنز بن رہے ہیں بلکہ وہ لوگ یہ سکلز یوس کر کے باہر کے ملکوں میں اور دیگر اچھی جگہوں پہ اور اچھی ملازمتیں بھی کر سکتے ہیں سر بٹی صرف ایک چیز تاہی گا یہاں بے سپل ویز بنائے گئے ٹ اور ہوں سے وہاں تک پہنچائی جا رہے ہیں تھوڑا یہ چیز بھی تھوڑا بریف کی جگہ سے یہ پروجیکٹ سر اس لحاظ سے یونیک ہے کہ ہم لوگوں نے ماحول دوست طریقے سے اس کو بنایا ہے اور ہم لوگوں نے لیس سوشل ڈسٹربنس کو انشور کیا ہے جو پروجیکٹ ایریا ہے سر بھائی دوست پیلی پھر کیا ہے ان کو اندرگرون تعمیر کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو کم سے کم ڈسٹربنس ہو اس کے علاوہ سر پر دیم سائیڈ آل اوویے تقریباً تائیس کلومیٹر کی اس کی ہڈرس ٹرنل ہے اور تقریباً دو کلومیٹر کی اس کی پینستاک ٹرنل ہے اس پروجیکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ورٹیکل پریشر شارفز کو پور جنریشن کے لیے یوز کیا جا رہا ہے اور ہماری جو پریشر شارفز ہیں ان کی ڈپس سیون فورٹی فائی میٹر ہے جو کہ ایک وولٹ ریکارڈ ہے سر اس کے علاہ جو ہماری پلاسٹک کنکریٹ کٹ اف وال ہے اس ڈیم کے نیچے ہم نے ڈرلنگ کر کے بنائی ہے اس کی ڈیپس ایک سو ستائیس میٹر ہے جو کہ دنیا کے ڈیم میں ون اف دیپس پلاسٹک کنکریٹ کٹ اف وال ہے سر اس پروجیکٹ میں کافی یونیک انجیننگ کی ٹکنیس بھی یوز کی گئی ہیں جیسے ہم نے ڈرلنگ بلاس میٹر سے تیس کلو میٹر لانگ ٹرنل بنائی ہے الحمدللہ بدون اینی میجر کا یویلٹی اور سر یہ جو ٹرنلز کنکریٹ کی جارہی ہیں یہ ہمالین رینج ہے اور اس میں سیزمک فارٹ لائنز بھی ہیں اور ہم لوگوں نے جو سیزمکلی ویک زونز ہیں وہاں پر سٹیل لائننگ پروائیڈ کی گئی ہے اور سٹیل لائننگ کو فیبریکیڈ کرنے کے لیے پاکستان کا پاکستان کا موسٹ ایڈوانس ٹیل پروسیسنگ پلانٹ ہم نے لگایا جو کہ کاغان میں لگاوا ہے سر اور وہاں پر کمپیوٹرائز مشینز ہیں جو کہ سٹیل لائننگ کو کٹ کرتی ہیں اور ان کو فیبریکیڈ کرتی ہیں تو دا بیس پرسیئن پوسیبل مجھے یہ بتا ہے کتنے عرصے کب تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا سر تو شیڈیول کمپلیشن ہے وہ دسمبر دوزار بائیس کی ہے ہم لوگ پوری طرح سے پورے مہد ہیں کہ یہ پروڈیکٹ اپنے ٹائم پر کمپلیٹ ہوگا سر شیٹی جیسے کہ آپ نے سنا کہ یہ پروڈیکٹ جو ہے تقریباً اس کا ڈیٹ تو ایسے دی گئی تھی کہ دسمبر دوزار بائیس تک کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن تھوڑا لیٹ بھی ہو سکتا ہے اپریل تک اپریل دوزار تیس تک یہ جا سکتا ہے میرے کمیرمین مجاہد آپ کو دکھائیں گے کہ خوبصورت دریائے کنار ہے تہائی خوبصورت دریائے کنار ہے اس پر یہ پروجیکٹ یہ تعمیر کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر تنل کا بھی سسٹم زیر تعمیر ہے میرے اکمیں دیکھ سکتے ہیں کہ سپل ویز ہیں اور سپل ویز یہاں پر بنائے گئے ہیں اس کے ساتھ یہ تنل بنائے گئی ہے تنل سے یہاں سے رستہ پاور ہاؤس ہے وہاں سے یہ تنل جائیں گی پاور ہاؤس تک جہاں پر چار تربائن کام کر رہے ہیں اور ہر تربائن پر جب تنل کی طرف پانی جائے گا تو وہ ایک جو تربائن ہے دو سو اکیس میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ جنریٹ کرے گی یوں چار تربائن جو ہیں وہ آسپ آٹھ سو چراسی میگا وارٹ بجلی جو ہیں وہ ڈیلی کی جنریٹ کریں گے ایک سسٹم جب آپ دیکھا ہوگا کہ انتہائی خوبصورت واد یہ کاغان میں انہوں نے بنائے ہیں اور انڈرگراؤنڈ ٹرنل سے بنائے گئی ہیں اور یہاں پر جو مقامی عبادتی زیادہ سے زیادہ اس کو فسلیٹیٹ کیا گیا ہے جو نوکیوں کی مرد میں اسی طرح محول دوست یہ جو منصوبہ ہے بنایا گیا ہے اور اس وقت ٹمپریچر بھی ہیں کہ ہم سردیوں میں آئے ہیں تقریباً مائنس تین اور چار چار رہا ہے اور دوبارہ درائے کنار پر دکھائیں گے کہ انتہائی خوبصورت آپ لائوش قسم کا یہاں پر انفرسٹرکچر بنائے گیا ہے کہ جہاں پر آئیں تو آپ کا دل لازمی خوش ہو جائے گا اور یہ منصوبہ جو ہے وہ تقریباً دوزار تیس کے جو آوائل ہیں اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا